ہم آپ کو ایک بار پھر سے فیکٹری میں ایسی ایسی کمال کی چیزیں بنتے ہوئے دکھائیں گے جن چیزوں کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کی یہ سب چیزیں کیسے بنتی ہیں دوستو اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی تو میں پورے وعدے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے نولیج کئی گناہ تک بڑھ جائے گی دوستو ہم نے یہ ویڈیو بہت زیادہ کڑی محنت کر کر بنائی ہے اسی لیے سب ہی دوست اس ویڈیو کو ابھی ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بولیٹ میکنگ پروسیس مشین دوستو بولیٹ کو کون نہیں جانتا ہوگا کسی بھی گن یا پسٹل میں استعمال ہونے والی گولی کو ہی بولیٹ بولتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ بولیٹ یعنی گولی فیکٹری میں دھڑلے سے بنتی کیسے ہے دوستو ان گولیوں کو بنانے کے لیے پانچ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے دوستو یہ بولیٹ بنانے کے لیے کمپنی سب سے پہلے پیتل کی ایک شیٹ کو مشین میں لگا کر اس سے پیتل کے خالی خوکے بناتی ہے یہ مشین بڑی ہی تیزی سے پیتل کے خالی خوکے بناتی چلی جاتی ہے اس کے بعد کمپنی ان خالی خوکے میں آگلی مشین سے پیچھے کاریم پرائمر فٹ کیا جاتا ہے یہ پرائمر دانے کے آکار کا ہوتا ہے اسے ہم پتاخا بھی بول سکتے ہیں اس کے بعد کمپنی اس خوکے میں گن پاوڈر بھر دیتی ہے گن پاوڈر بھرنے کا کام کرتی ہے یہ مشینیں اس کے بعد سب سے لاسٹ میں ضرورت ہوتی ہے کوپر کی گولی کی جسے کمپنی کوپر کو پنگلا کر پہلے ہی تیار کرے رکھتی ہے اس کوپر کی گولی کو سب سے لاسٹ میں اسپیتل کے بھرے خوکے پر پریس کر دیا جاتا ہے ایسے کچھ ہی منٹوں کے پروسس سے کمپنی سیکڑو بولیٹ تیار کرتی رہتی ہے فوم شیٹ میکنگ پروسس دوستو فوم کی شیٹ یعنی فوم کی گدوں کا استعمال کو نہیں کرتا ہے گھر میں سوفا اور بیٹ جیسی چیزوں میں فوم کی گدوں کا ہی استعمال ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ فوم کی گدے پنتے کیسے ہیں انہیں بنانے کے لیے فیکٹری میں سب سے پہلے ایک کنٹینر میں پولیول اور آئیسوسائنیٹ ڈالا جاتا ہے انہیں مکس کرنے کے لیے اس کنٹینر میں کچھ ماترہ میں واتر بھی ڈالا جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ کلر بھی ڈالا جاتا ہے جس کلر کی فوم کمپنی کو بنانی ہوتی ہے اس کے بعد اس مکشنڈ کو کنٹینر میں اچھے سے گھما کر مکس کر لیا جاتا ہے اب اس مکشنڈ کو اسپری مشین کے ذریعے ایک بڑے ٹینکر کی ستح میں دھیرے دھیرے ڈالا جاتا ہے اسے ڈالنے کے بعد اس ٹینکر کو چاروں طرف سے اچھے سے بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کچھ ہی دیر میں یہ پورا لیکوڈ مکشنڈ فول کے اوپر آ جاتا ہے اور بھی اس مکشنڈ کو کچھ ہی دیر یہیں پر ٹینکر میں فول آ رہنے دیتے ہیں اور پھر کچھ ہی دیر میں یہیں پر سوک کر یہ مکشنڈ ایک فوم کا روپ لے لیتی ہے اب اس فوم کو کنویئر بیلٹ پر آگے لے جا کر اسے ایک کٹنگ بلیٹ سے نورمل گدے کی شیٹ میں کاٹ لیا جاتا ہے ایسے فوم کی شیٹ یا گدے پوری طرح بند کرتی یار ہو جاتے ہیں دوستو کپڑے دھونے کے لیے جو سرف آپ استعمال کرتے ہو یا آپ کو پتا ہے وہ کیسے بنتا ہے اسے بنانے کے لیے کمپنی سب سے پہلے ایک پڑے مکسر میں نمک کو ڈالتی ہے اب اس کے بعد اس میں کمپنی اپنا من پسند رنگ ڈالتی ہے اس کے بعد کمپنی اس کے اندر سرف میں جھاک پیدا کرنے والا کیمیکل ڈالتی ہے پھر اس کے بعد کمپنی اس میں پائن اوئل ڈالتی ہے جو کٹانو کو ختم کر کے کپڑوں میں خوشبو پیدا کرتا ہے اب اس میں سوڈیم ٹرے پولی فاسفیٹ ڈالا جاتا ہے اب اسے اچھے سے مکس کیا جاتا ہے اب سب سے لاسٹ میں کمپنی اس کے اندر سوڈیم میٹا سلیکیٹ ڈال کر پھر سے مکس کرتی ہے ایسے آپ کا واشنگ پاودر پوری طرح تیار ہو جاتا ہے اب اس سرف کی دوسری مشین سے پیکنگ کی جاتی ہے ایسے آپ کی پوری سرف کی تھیلی بند کرتی یار ہو جاتی ہے دوستو کمپنیاں ڈیٹرجنٹ سوپ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کنٹینر میں سوڈا بار، سوڈاش، بلیچنگ پاودر، کینو پال اور نیل کو ملا کر مکس کر کے ایک مکس مٹیریل بناتی ہے اور اس مٹیریل کو اگلی مشین ڈیٹرجنٹ سابون کی شیپ میں بناتی چلی جاتی ہے اور پھر سب سے لاسٹ میں ان ڈیٹرجنٹ سابون کو پیکنگ مشین پیک کرتی چلی جاتی ہے ایسے کمپنی اپنے برانڈ کی پیکنگ سابون پر چڑھا دیتی ہے دوستو یہ بات تو آپ نے شاید کافی لوگوں سے سنی ہوگی کہ بازار میں پلاسٹک کے چاول بھی آ رہے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ جو چاول خواتے ہیں وہ پلاسٹک کی ملاوٹ کے ہیں یا نہیں کیا آپ کو پتا ہے یہ پلاسٹک کے چاول کہاں سے بنتے ہیں اور کیسے بنائے جاتے ہیں تو دوستو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں یہ پلاسٹک کے نقلی چاول دھڑلے سے چائنہ کے اندر تیار کیے جا رہے ہیں اور یہ چائنہ میں بنتے کیسے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں پلاسٹک کے نقلی چاول بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ فرضی فیکٹری والے سفید پلاسٹک کی پنی اور پولیتھین وغیرہ خرید لیتے ہیں اور پھر ان پلاسٹک کی پنیوں کو ایک ورکر مشین میں ڈالتا رہتا ہے جس سے یہ مشین ان پنیوں کو پنگلا کر پلاسٹک کے سفید دھاگے بناتی چلی جاتی ہے اور پھر ان پلاسٹک کے دھاگوں کو پانی میں سخا کر کڑک کر لیا جاتا ہے اور پھر ان پلاسٹک کے سوخے کڑک دھاگوں کو یہ مشین چاولوں کی شیپ میں کاٹتی چلی جاتی ہے جس سے سفید پلاسٹک کا چاول پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں یہ اس چاول کو اوریجنل چاول کے ساتھ مارکٹ میں سپلائی کر دیتے ہیں اور لوگوں کی جان سے کھلوار کرتے ہیں دوستو یہ سچائی ہمارے سب ہی ہندوستانی بھائیوں کو پتا لگ سے کہ اس کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کرنا گلاس میکنگ پروسیس دوستو کیا آپ کو پتا ہے جو شیشہ آپ گھر کی ونڈو یا دروازوں میں استعمال کرتے ہو وہ بنتا کیسے ہے دوستو شیشہ آج ہماری ضرورت بن چکا ہے اسی لیے اس کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جا رہا ہے اس شیشے کو بنانے کے لیے فیکٹی میں سب سے پہلے ایک بہت بڑی اور گرم بھٹی میں پرانے کانچ کو ڈال کر پنگ لائے جاتا ہے پھر اس بھٹی میں سے تھوڑا پنگ لائے ہوا کانچ بڑے بڑے چمچوں میں اٹھا کر باہر نکالتے ہیں اور پھر اس پنگ لے ہوئے کانچ کو ایک برکر روڑ کی مدد سے اٹھا کر ایک رولر مشین میں ڈال دیتا ہے جہاں پر لگے رولر اس پنگ لے ہوئے کانچ کو ایک پتلی لیئر میں بدل دیتے ہیں اور پھر کچھ دیر کانچ کی اس پنگ لی ہوئی لیئر کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور کچھ دیر میں تھنڈا ہونے کے بعد آپ کا گلاس یعنی شیشہ پوری طرح سے بند کر تیار ہو جاتا ہے ایسے فیکٹری میں نیا گلاس تیار کیا جاتا ہے دوستو کاریگروں کو لوہے کی کوئی بھی چیز بنانی ہو ادھکتر چیزوں میں میٹل شیٹ یعنی لوہے کی چادر کی ضرورت پڑتی ہی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ لوہے کی شیٹ یا لوہے کی چادر فیکٹری میں بنتی کیسے ہیں دوستو اس میٹل شیٹ یا لوہے کی چادر کو بنانے کے لیے فیکٹری میں سب سے پہلے پرانے لوہے کے اسکریپ کو ایک گرم ریاکٹر میں اُبال کر پنگ لائے جاتا ہے جسے پھر ایک پریشر مشین کے ذریعے ایک کنویئر بیلٹ پر فیل آیا جاتا ہے یہ فیلانے کا کام بعد میں ور کر بھی کرتے ہیں تاکہ لوہا شیٹ کے روپ میں اچھے سے سوخ سکے اس کے بعد سب سے لاسٹ میں اس لوہے کی میٹل شیٹ کو رول کر کے لپیٹ دیا جاتا ہے ایسے لوہے کی شیٹ بن کر پوری طرح تیار ہو جاتی ہے دوستو اسٹیل کی ڈرم بنانے کے لیے سب سے پہلے اسٹیل کی ایک چادر کو مشین کے دوارہ گول موڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد اس مڑی ہی چادر کو گول روپ میں بنائے رکھنے کے لیے اس پر ایک مضبوط ویلٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا خالی بینا ڈھکن کا گول ڈرم تو تیار ہو جاتا ہے ان ڈرموں کو کنویئر بیلٹ سے آگے دوسری مشین پر لایا جاتا ہے جہاں پر یہ گول گھومتی مشین ان ڈرموں پر گول رنگ کی ڈیزائن بنا دیتی ہے اور پھر اس کے بعد اسٹیل کی گول کٹی پلیٹ کو مشین میں رکھ کر ڈرم کے ڈھکن کا روپ دے دیا جاتا ہے اس کے بعد ان ڈرموں کو کنویئر بیلٹ سے آگے لے جا کر یہ مشین پہلے سے تیار ڈھکن کو اس ڈرم کے دونوں طرف فکس کر دیتی ہے ایسے آپ کا اسٹیل کا ڈرم تیار ہو جاتا ہے اور پھر سب سے لاسٹ میں ان ڈرموں پر الگ الگ رنگ کے پینٹ کیے جاتے ہیں ایسے کمپلیٹ اوئل ڈرم بن کے تیار ہو جاتے ہیں بلون میکنگ مشین دوستو بلونس یعنی گوبارے کس کو پسند نہیں ہوتے ہیں ہر کوئی بچپن میں ان سے خوب ڈھیلا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ گوبارے بنتے کیسے ہیں دوستو ان گوباروں کو بنانے کیلئے سب سے پہلے کمپنی ایک ٹینک میں لیٹکس بھڑ لیتی ہے پھر اس میں وہ رنگ ڈالا جاتا ہے جس رنگ کا گوبارہ بنانا ہوتا ہے اس رنگ کو کپڑے میں چھان کر ڈالتے ہیں تاکی رنگ پتلا نکلے پھر اس مکشن کو 15 سے 20 منٹ گرم آج پر مکس کیا جاتا ہے تاکی رنگ اس میں اچھے سے مل سکے اس کے بعد گوبارے نمہ میٹل کے سانچوں کو ایک چپکن کے مکشن میں ڈوبویا جاتا ہے تاکی بعد میں لیٹکس اور کلر کا مکشن ان سانچوں پر چپک سکے ان میٹل کو چپکن میں ڈوبونے کے بعد لیٹکس اور کلر کے مکشن کے پاس لے جا کر انہیں اس مکشن میں ڈوبویا جاتا ہے جس سے یہ لیٹکس اور کلر کا مکشن ان گوبارے کے میٹلز پر اچھے سے چپک جاتا ہے اور بس پھر کچھ ہی دیر میں ان میٹلز پر چپکا ہوا لیٹکس اور مکشن سوپ کر گوبارے کی ربڑ کا روپ لے لیتا ہے اب اس کے بعد ان گوباروں کو پکڑنے کے لیے یا ان میں گانٹ مارنے کے لیے ان کی کناروں کو دوسری ماشین سے موڑا جاتا ہے اس کے بعد ان گوباروں کو پندرہ سے بیس منٹ گرم پانی میں ڈوبویا جاتا ہے تاکہ گوبارے زیادہ سے زیادہ پھول سکیں اور اب سب سے آخر میں ان گوباروں کے میٹل میں نیچے سے ہوا بھر کے ان گوباروں کو میٹل سے نکال لیا جاتا ہے ایسے آپ کے گوبارے بن کر پوری طرح پیار ہو جاتے ہیں اور ہاں دوستو سب سے ضروری بات ہم نے یہ ویڈیو بہت زیادہ کڑی محنت کر کر بنائی ہے اسی لیے ہماری محنت کا پھل آپ کا ویڈیو